موسیقی 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 آپ سب کے بھیتر بیٹھی ہوئی ماتارانی کو بہوان کو ایشور کو پرنام کرتا ہوں گرور برہم مہاں گرور وشنوں گرور دیو مہیشورا گرور ساکشات پر برہم تسمی شری گر وی نمہاں بہت سے لوگوں کے کوئیسٹن ہیں سمرتی جاگرو جی امیتہ جی اور بہت سے لوگ کہ آگیا چکرہ کو ہم کیسے جاگرد کر سکتے ہیں کنڈلنی جاگرن کیسے ہو سکتا ہے اس کا سیدھا سیدھا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ سویچ چون کر دیا اور کنڈلنی جاگرد ہو گئی اگر سویچ چون کرنے سے ایسے جاگرد ہو جائے گی تو بہت ڈینجرس ہو گی بہت نقصان کرے گی اس سب کے لیے پہلے سے بہت تیاری چاہیے جیسے کوئی پلیئر کوئی کھیلنے والا پشتی کرنے والا پورا سالوں سال تیاری کرتا ہے وہ پھر جا کر کے کام جاب ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ سکول جاتا ہے تیاری کرتا ہے اگزام دیتا ہے اور پھر اس کی بات بنتی ہے ایسے ہی کنڈلنی جاگرد تک پہنچنے کے لیے آگیا چکر کا بکاس کرنے کے لیے آگیا چکر کو پاورفل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو دھیان رکھنا ہے جیسے بار بار آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں ہمیں بہت پیور ہونا ہے بہت شد ہونا ہے جیلیسی ایرشہ کرود لالچ دوسروں کو ڈاؤن کرنا بدلے کی بھاونا رکھنا من میں بہت پاپ رکھنا کسی کے پرتی آپ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا کر لو اپنے وکاس کے لیے اپنی ڈیویلپمنٹ کے لیے کتنا بھی بڑا سوچ لو وہ پنیہ ہے آپ کے بڑے ہونے کے ساتھ اور بہت لوگ بڑے ہوتے ہیں پر دوسروں کو ڈاؤن کرنے کی من میں بھاونا لانا بھی بہت بڑے پاپ کی بات ہے گیتہ میں بھگوان شریع کرشن کہتے ہیں ارجن کو سار ہے اس پردھوی میں مہا بلچالی کون ہے مہا پراکرمی کون ہے سب سے بہادر پرش کون ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے بہادر پرش سب سے پراکرمی سب سے بڑا یودہ وہ ہے جو دوسروں کو کشما کر دیتا ہے دوسروں سے کشما مانگ لیتا ہے آپ کر کے دیکھو جیسے آپ کسی کو کشما کر دیتے ہو کسی سے کشما مانگ لیتے ہو تو آپ کے سب سنچت کرم کٹ جاتے ہیں اچھے کرم شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کو جو باتیں بتائیں وہ کر لیتے ہو اس کے پسچات آپ کو سپیرچل سکول میں اڈمیشن ملتا ہے وہ جیسے جیسے آپ اس سکول کی کلاسج میں بڑے ہوتے ہو آپ خود کے مالک ہو پھر آپ فیوچر کے لیے دوسروں کے پاس نہیں جاتے آپ کو پتا میرا فیوچر میری مرجی سے ہوگا میرا سنگ کلب میری مرجی سے ہوگا میں جو چاہوں گا کر سکتا ہوں میں اپنی قسمت کا ودھاتا خود ہوں کیونکہ وہ پرمپتہ پرماتما وہ ماتہ رانی مہاراجر جیف شری کا میں بیٹا ہوں وہ میرے ساتھ ہے اس کے پسچات کتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کہتے ہو اس کے پسچات پھر سیون چکراج کی بات آتی ہے اور دوستو وہ جیسی جیسی ہماری انرجی ہے اسی انرجی سے اسی وچاروں سے انہی تھوٹس سے وہ چیزیں پریکٹیکل روپ دھارن کرتی ہیں وہ فیجیکل کا روپ لیتی ہیں اسی انرجی سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سوچ سے آگے بڑھتے ہیں آج کل موٹیویشن کے اوپر بہت خوش ہو رہا ہے اور اس میں بہت اچھی بات ہو رہی ہے مائنڈ کے اوپر بہت کام کیا ہو رہا ہے آج اپنی چرم سیما پر ہے پر ہمارے شاستروں نے ہمارے مہاپرشوں نے ان کی سینس کیسی تھی من کی طاقت کیسی تھی مہا بھارت کا جد کہیں ہو رہا ہے اور آنکھ بند کر کے اس جد کو ورنن کر رہے ہیں کوئی ٹی وی نہیں تھا کچھ نہیں تھا تب وہ من کی شکتی کی بات تھی آج بھی ایک بیٹا کیلیپورنیا میں بیٹھا ہوا ہے ماں نیو یارک میں ہے ماں انڈیا میں ہے بیٹی کہیں سٹڈی کر رہی ہے بیٹی کو بیٹے کو تخلیف ہوتی ہے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو جی من کی شکتی کا کمال ہے اگر دونوں سیم پیج پہ ہیں بیٹا بھی جات کر رہا بیٹی بھی کر رہی ہے تو بہت جلدی کونٹیکٹ ہو جائے گا آپ کسی اپنے دوست کو کسی سہیلی کو کسی فرینڈ کو ایسے یاد کر رہے ہو سیم پیج پہ ہیں تو بھی آپ کا کنٹیکٹ ہو جائے گا آپ کو صرف کچھ کرنے کی بات ہے آپ ایسے ہی کرتے کرتے اس پر ماتما سے بھی روبرو ہو جائیں گے آپ کو مل جائیں گے وہ ایسے ہی ماں کے چرنوں میں پہنچ جائیں گے جو چاہیے ماں جھوڑیاں بھردے گی آپ کی پر آپ کرتے نہیں ہوں دوستو سنتے ہو ابھی ابھی بہت مجھا آ رہا ہوگا آپ کو بہت پوزیٹیو ہو جاتے ہو جیسے اٹھ کے جاؤگے پھر بھول جاؤگے آپ ان کو کر کے دیکھو میں اپنے انبھاب کی بات کرتا ہوں دوسروں کے جو میرے ساتھ لوگوں کا انبھاب ہو اس کی بات کرتا ہوں آپ کو جیسے کہتے ہیں جیسے سوچو گے ویسا ہو جاؤ گے 24 آور ایک بات کو سوچتے رہو بات پوری ہو جائے گی پھر بھی نہیں ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ جی من کی بات گلت ہے جی موٹیویشن گلت ہے نہیں کو چینج کر دیں گے آپ کتنا بھی بڑا بن کی سوچ 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 آپ کا conscious mind آپ کی پروریش آپ کے اندر جو بیج ڈالے گئے ہیں وہ پھر آپ کو چینج کر دیں گے آپ کو لگے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے بس وہیں بات ختم ہوگی اور آپ اٹھ نہیں پاتے پھر آپ بہت پریشان ہو جاتے ہو بکتی سے وشواش اٹھتا ہے گرو سے وشواش اٹھتا ہے پرماتما سے وشواش اٹھتا ہے اپنے آپ سے وشواش اٹھتا ہے ہم ہمارے اندر میں باہر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے دوستو بہت جروری ہے منتر جاپ کرنا دھیان کرنا سیوہ کرنا پرماتما کے چرنوں میں لگنا تو جیسے جیسے آپ ایسی باتیں کر لیں گے تو آپ نشت روپ سے سہج باب سے کنڈل نی جاگرن کی وستہ میں پہنچ جائیں گے جیسے کوئی پھول کا پیڑ لگایا آپ نے بیج بویا آپ پوچھو کہ پھول کم کھلے گا انتجار کرنا پڑے گا اس کو پانی دینا پڑے گا خات دینی پڑے گی سفائی کرنی پڑے گی جیسے پانی ڈالیں گے دھیرے دھیرے بڑا ہوگا ایسے ہی آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھ کر کے پھر بہت سے لوگوں نے پرشن کیا کہ الگ چکرہ کے منتر کریں اور الگ چکرہ کے منتر کرنے سے کنفیوجن بھی ہوتی ہے اور جتنے زیادہ منتر ہم کرتے ہیں اتنی کنفیوجن بڑھتی ہے جو اچھا ویدیا ہے اچھا حکیم ہے وہ زیادہ دوائی نہیں دیتا ہے وہ کبھی کبھی پرانے حکیم پانچ ٹیبلیٹ کا پاورڈر بنا کے دے دیتے تھے ایسے کر کے ایک پڑیا کھالے اسی طرح سے آپ کی کنڈلنی جاگرن کے لیے آگیا چکر کے وقاص کے لیے سنکلپ شکتی کے وقاص کے لیے گرہوں کا دوش نہ لگے اس کے لیے نجر سے تنتر سے منطر سے رکھشا کرنے کے لیے نیگٹیو نرجی سے رکھشا کرنے کے لیے اپنی اورا کو کلین کرنے کے لیے سب سے شکتی شالی جو منطر ہے سیون چکرہ کا ایک ہی منطر وہ ہے گرو منطر گرو منطر سے بڑا دوستو کوئی منطر نہیں ہے کیونکہ گرو وہ آپ کو پرسنل ہی دیتے ہیں دیکھ کے اس کے اس کی اورہ کیسی ہے اس کے پاسٹ لائف کے سنچت کرم کیسے ہیں اس کی انرجی کیسی ہے اس انرجی کو کلین کیسے کرنا چاہیے آگے کیسے بڑھانا چاہیے اس کے پسچات جو گرو آپ کو منطر دیتے ہیں وہ مہا شکتی شالی ہے کبھی گرو لوگ سموگ میں دیتے ہیں منطر اس کا پر بھاو الگ سے ہے اس میں بہت وقت لگتا ہے جب پرسنل ی گرو آپ کو خرپا کرتے ہیں آپ کے اوپر اس کی شکتی انرجی دوسری ہوتی ہے کیونکہ جیسے کوئی بڑا ڈاکٹر بینا چیک کیے بینا ٹیسٹ کیے کوئی میڈیسن نہیں دیتا ہے اسی طرح سے جو گرو منطر ہے جیسے گرو دیکھتا ہے گرو وقت چلتا آتا ہے تو مہا پورش دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیا تقلیف ہے اور پہلے وہ اس کی تقلیف کو دور کرتے ہیں پھر اس کی بھکتی کو بڑھاتے ہیں پھر آگے بڑھاتے ہیں تو کبھی کبھی گرو منطر کو چینج بھی کرتے ہیں جیسے آپ کی سٹیٹ چینج ہو جاتی ہے تو جنہوں نے بھی اپنے گرو مہاراج سے منطر لیا ہے اس منطر کا جاپ نشجت روپ سے کریں اور جیسے دھیان کی ویدی کو کہتے ہیں ویسے کریں اور جیسے 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 آپ جاپ کرتے ہو آپ کا انرجی لیبل چینج ہونے لگتا ہے آپ کے تھوٹس چینج ہونے لگتے ہیں اور ہمیں دھیرے دھیرے جیسے سکشم شریر ہے ستھول شریر ہے آپ دیکھ رہے ہو ستھول شریر سے سکشم کی اور جانا کارن شریر کی اور جانا ویدد شریر کی اور جانا دھیرے دھیرے جو ہمارے چار شریر دوسرے ہیں ستھول شریر کے علاوہ جب ہم ان میں پہنچ جاتے ہیں ان کو کلین کر ہماری سنکلپ شکتی بڑھ جاتی ہے ہم پہ اسٹ کی کرپا ہونے لگتی ہے اور اپنے سنکلپ شکتی کو اپنی willpower کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی گروہ کے اوپر پورا روپ سے وشواش رکھیں ان کو سرندر ہوئیں اور ایک ہی اسٹ کے اوپر وشواش رکھیں کو گروہ کو جلدی چینج نہیں کرنا چاہیے اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہو ویسے ویسے آپ کی بات آگے بڑھے جیسے پشلی بار بھی آپ سے پراتنا کی تھی کہ گروہ آپ کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں تو آپ گروہ منتر کا دھیان گروہ منتر کا جاب نہیں چھوڑیں اور وہ منتر کسی کو بتائیں نہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں اگر آپ نے گلتی سے اپنا گروہ منتر کسی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو گروہ دیو مجھ سے گلتی ہو گئی ہے مستیک ہو گئی ہے مجھے دوبارہ دیکشہ دینے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا منتر گپت ہوگا جتنی ساتھ گپت ہوگی آپ کی استطی اتم ہوگی اور اپنے بچاروں کو بدلیں کشما کریں کشما مانگیں اور دھنیا بات کریں اس سے آپ آگے بڑھیں گے ابھی ہم کلیننگ کریں گے اپنی ریٹ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں گے زیدی دس منٹ تک کم سے کم آپ کو جاب کرنا ہے وامروم 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 وامر دھرے دھرے من میں جاپ کریں آپ کے لپس بھی نہ ہلیں سب سے اچھا جاپ ہوگا وام روم 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 سبھی نکار آتمک شکتیوں کا بناش کرو ماں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ماں میرے راستے کلین کرو ماں 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 میں آپ کا بچہ ہوں ماں آپ کو ہی مجھے گودھی میں بٹھانا ہے ماں آپ کو ہی آگے بڑھانا ہے ماں اپنے سیون چکرات کو دھیرے دھیرے کلین کریں اپنے ایسی بھاونہ لانے پڑے گی کہ میں باوڈی نہیں ہوں یہ باوڈی میری ہے جیسے آپ پین سے لکھتے ہو آپ پین نہیں ہو پین آپ کا ہے لیپ ٹاپ آپ کا ہے آئی پاڈ آئی پیٹ آپ کا ہے آپ نہیں ہوگو آپ جب اس میں گستے ہو تو کبھی کبھی بھوش نہیں رہتی ایسے ہی یہ باوڈی میری ہے میں شریر نہیں ہوں یہ شریر میرا ہے میں شریر نہیں ہوں میں اس باوڈی کے پہلے چکرہ کو ریجج دے رہا ہوں یہ آپ کی سول سے آئیں گی ریجج آپ کی شکتی سے آئیں گی ریجج جتنا جتنا گہرے میں آپ چلے جاؤگے اتنی اتنی سٹرونگ ہیلنگ ملے گی ایسے ہی سیکنڈ چکرہ پہ آ جائیں سیکنڈ چکرہ کو ریجج دے رہے ہیں کلیر ہو رہا ہے ہرڈ چکرہ پہ نابی چکرہ پہ نابی چکرہ کلین ہو رہا ہے سیکنڈ چکرہ پہ پانچ میں چکرہ پہ کنٹ چکرہ پہ آگیا چکرہ پہ آگیا چکرہ پہ ساتھ میں چکرہ کی ویدی الگ سے ہے تھوڑی سکرین کے اوپر تھوڑی کٹھن بھی ہوتی ہے تو پھر کبھی بتائیں گے آپ کے چکرہ جکلین ہو گے آپ کشما نہیں کر پاتے ہو کشما نہیں مانگ پاتے ہو آج تھوڑا سا کشما شیل کشما دھیان کشما میلی سٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں جس ویقتی نے لائف میں سب سے زیادہ کشن دیا ہے آپ کو اس کو آپ لاؤ اپنے ساتھ میں اس کا فیس لانے کی کوشش کرو جو اس نے آپ کو تکلیف دی اس کا کرم تھا آپ نے تکلیف لی آپ کا کرم ہے اس تکلیف کو اس کشت کو اس انرجی کو اس بوجھ کو اس بھار کو آگے نہیں ڈھوڑا ہے مجھے اسی کشن اس کو سماپت کرنا ہے میری گلتی ہے تو میں کشما مانگتا ہوں اس کی گلتی ہے اس کو کشما کرتا ہوں میرے دوست جو بھی کوئی رشتہ تھا آپ کا میرا آپ کا کارمک اکاؤنٹ سماپت ہوا آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں پرسان رہیں اس کی جاد بھی آئے گی تو اچھی اچھی میمری جہیں اس کی آئے گی اچھی میمری سے پوزیٹیو نرجی اور بڑھتی ہے اور نیکٹیو میمری سے انرجی بہت ڈاؤن ہوتی ہے آپ کی جہاں بھی نندہ ہوتی ہے جہاں بھی دوسروں کے بارے نیکٹیو ہوتا ہے وہاں سے دور ہٹ جائیں جہاں آپ کی انرجی خراب ہوتی ہے وہاں سے دور ہٹ جائیں دیرے دیرے واپس آئیں آپ دیکھیں گے آپ کتنا ہلکا فیل کر رہے ہو کتنا لائٹ فیل کر رہے ہو آپ کے کارمک اکاؤنٹ نیکٹیو اکاؤنٹ سما پہ تو رہے ہیں دیرے دیرے ایسی پریکٹس کریں کبھی کبھی بچپن میں ہمیں کسی نے تکلیف دی وہ بھی ہم بھولنی رہے ہیں کبھی کبھی ماتا پتا کو بھی نہیں بھول رہے ہیں انہوں نے تکلیف دی جو انہوں نے اچھا کیا ہم بھول گئے اور سپرچیلٹی میں سب سے جو بڑا منتر ہے وہ دھنی آباد کا منتر ہے شکریہ کا منتر ہے کوئی بھی کچھ آپ کے لئے کرتا شکریہ 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 کسی نے پانی پلا دیا پیار سے بہت شکریہ کوئی آپ کو گاڑی سے اٹھا کے ادھر لے گیا بہت شکریہ کسی نے آپ کی کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی بہت شکریہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ پیار سے کر رہا ہے نا انتر سے انتر سے شکریہ آپ دیکھیں گے آپ کتنے بڑے آدمی بن گے آپ کی انرجی کتنی بڑی ہوگی کام کو ٹالنے مت کبھی بھی اسی ٹائم کریں آپ جیسے جیسے اس کو پریکٹس میں لائیں گے آپ بہت سمپن ہو جائیں گے دھیان کے دوسرے سٹیپ کی اور بڑھتے ہیں ہسا کالہ حریم ہسا کالہ حریم ہسا کالہ حریم ہسا کالہ حریم حسکالہ 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 حریم حریم موسیقی سانس رکھیں سانس دیرے دیرے باہر نکالیں پھر گہری سانس لیں پھر سانس رکھیں پھر باہر نکالیں پھر گہری سانس لیں دیرے دیرے باہر نکالیں ایسے 20 ٹائم کم سے کم کرنا چاہیے پھر گہری سانس لیں پران بگیان کا پران شکتی کا شواش کا سانس کا ایک اپنا بگیان ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جب آپ کہیں مندر میں جاتے ہو کسی سپیچل پلیس میں جاتے ہو گرو چرنوں میں جاتے ہو اپنی اسٹ کے چرنوں میں جاتے ہو ست سنگ میں جاتے ہو کہیں کوئی سمرن پاٹ بھج بھجن ہو رہا ہے وہاں جاتے ہو تو آپ کی سانس گہری ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی گہری ہو جاتی ہے کبھی نوٹ کرنا جیسے سانس گہری ہوتی ہے پران شکتی اور گہری ہوتی ہے پران شکتی اور سوکشم کا روپ لیتی ہے اور سیدھی جو ہمیں پران دیتا ہے جس کے پاس پران شکتی کا مین سوچ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جاتا ہے وہ جو سب کا مالک ہے پورے ورلڈ کا اس کا ایک ہی دھرم ہے وہ ایک ہی پرماتمہ ہے ہم نے نام لگ لگ رکھ دیئے جیسے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے ہم دوسرے ہونے لگتے ہیں ہمارے شاستروں نے اس کو سورو گھان کہا ہے اس کے بارے میں میں جو ٹیوب پہ پہلے بول چکا ہوں دوبارہ کبھی پھر کوشش کروں گا اس کی جرور پریکٹس کیا کریں گہری سانس آپ کی امیونٹی سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے اور سپریچولی امیونٹی جو سسٹم ہے اس کو بہت پاور فول بناتی ہے آپ کی اورہ کو بہت سٹرونگ کرتی ہے آپ جلدی کسی سی چیز کو نیگٹیب کو کیچ نہیں کرتے ہو آپ کے ساتھ جو آتا ہے وہ بھی پیور ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے اپنے پھر دوبارہ سانس لیں پھر سانس لیں دیرے دیرے شوڑیں اپنے اسٹ کے چرنوں میں چلے جائیں ماں کے چرنوں میں چلے جائیں بھگوان کے چرنوں میں چلے جائیں گروہ کے چرنوں میں چلے جائیں گلتیوں کے لیے پھر کشامہ مانگے ان سے جو کرپا کی اس کے لیے تھینکس کہیں شکریہ کہیں ہے گروہ دیو ہے ماں میں آپ کا بیٹا ہوں میں پراجت ہو ہی نہیں سکتا ماں ماں آپ جب میرے ساتھ ہیں تو میں کسی کا برا کیسے کر سکتا ہوں آپ سدا ساتھ ہی رہنا ماں میں کسی کی برائی کسی کی نندہ کسی کے ساتھ جائلسی نہ کروں ماں ماں دوسروں کا بھلا کرانا مجھ سے ماں میں دوسروں کے کام آ پاؤں جتنا بھی آ سکتا ہوں ماں دوسروں کی مدد کر پاؤں ماں آپ بڑی کرپا کرتی ہو ماں بہت کرپا کرتی ہو بہت کرپا کرتی ہو ماں دیرے دیرے آپ کا جو سنکلپ ہے آپ کا جو گول ہے اس کے بارے میں ویجولائج کریں پکچرائج کریں موسیقی موسیقی جو آپ ہونا چاہتے ہو وہ ہو گئے ایسا بچار کریں موسیقی 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 آپ کا ہیلتھ کے بارے ہے کاروبار کے بارے ہیں کیریئر کے بارے ہیں رشتوں کے بارے ہیں جو بھی ہے ایک ہی سنکلپ کریں گے تو کام جاب ہوگا موسیقی 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 ماں نے اس انکلپ پورا کر دیا آپ کا موسیقی 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 مٹمہ کے چرنوں میں مان کے چرنوں میں چھک جائیں مان کی کرپہ کو اس کی شکتی کو رسیب کریں اس کی کرپا کو رسیب کریں ہے ماں بڑی کرپا آپ کی ماں مانگنے سے پہلے ہی آپ دے دیتی ہو ماں ماں آپ دکھوں کو بھی سکھ میں بدل دیتی ہو ماں مانگنے سے پہلے ہی آپ کی چرنوں میں لگوں کبھی کبھی نقار آتمک شکنیاں بھکتی میں بڑھنے نہیں لیتی ہے ماں میں سچا بیکتی بنو ماں اپنے چرنوں میں لگاؤ ماں میں کرپا کرو کرپا کرو مہرانی کرپا کرو کرپا کرو کرپا کرو سب ہی پہ کرپا کرو بس ماں کا تھانکس کرتے کرتے میورپنک مدرہ کریں موسیقی دیرے دیرے ہاتھ اٹھائیں آنکھ کھولیں ایسے touch کریں گروہ برمہ گروہ بشنو گروہ دے ہو مہیشورا گروہ ساکشات پر برمہ تسمی شری گروہ مہیشورا آپ سب پر بہت بہت خرپا کریں گروہ دے ہو آپ سب پر بہت بہت خرپا کریں آپ اچھی طرح سادنہ کر رہے ہیں اچھی طرح میڈیٹیشن کر رہے ہیں جس کا پتہ مجھے آپ کے میسیج سے ای میل سے چلتا ہے اور جیسے جیسے آپ کے سنکلب پورے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے لگتا میرا سنکلب پورا ہو گیا جیسے ہی آپ کے سنکلب پورے ہوں آپ کے گول پورے ہوں آپ آنکہ چرنوں میں لگیں آگے بڑھیں بس آج اتنا ہی آپ کے بیتر بیٹھی ہوئی ماتارانی کو مغوان کو پیشور کو پرنام کرتا ہوں جا ماتارانی موسیقی 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 موسیقی